تو بات یاس کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں نماز باجمات کی کیا اہمیت اور فضیلت آئی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے امام ترمزی نے اپنی کتاب جامعہ میں اس کو نقل کیا ہے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عن بڑے جلکد صحابی ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں تو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے ارشاد فرمایا کہ رات کو خواب میں میری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ فجر کی نماز جب ختم ہوتی تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد ساتھیوں سے دریاد فرماتے کیا رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کوئی بتاتا تو آپ اس کی تعبیر فرماتے تو اس دن آپ نے فرمایا کہ رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں میری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوئی اور کوئی اس میں شک نہ کرے نبیوں کو جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے رات و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ تَدْرِ فِي مَا يَقْتَسَمُ الْمَلَائِ الْعَالَى اے نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے آمال ہیں جن کے تحریر کرنے میں میرے برگذیدہ مقرب ترین فرشتے الْمَلَائِ الْعَالَى میرے مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ عظیم الشان آمال تحریر کرنے کے سعادت میرے نصیب میں آ جائے اللہ اکبر پھر اللہ رب العالمین ان اعمال کا علم اپنے حبیب کو عطا فرماتے ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عظیم الشان آمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگذیدہ اور مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں ان کا نام ہے الْقفارات کیا نام ہے الْقفارات کیا یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمالی ایسی بات نہیں اللہ کے نبی نے ہمیشہ پوری کی پوری بات صحابہ تک پہنچائی تاکہ کل کو امت اندھیرے میں ٹامک ٹوئیہ نہ مارے الْقفارات تو بتلا دیئے تھے یہ کتنے تھے کون سے آمال تھے جنہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے الْقفارات اور تعداد میں ہیں تین وضیم الشان آمال تین ہیں ان کی تعداد اس میں پہلا عمل ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر قیام کرنا کس لیے کوئی سیاسی گفتگو ہو جائے کوئی تجارت پر بات ہو جائے کوئی دوسری گفتو شنید ہو جائے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے مسنون اسکار کر لے آدمی کتنے لوگ ایسے نہیں کہ ادھر امام نے سلام پھیرا ادھر اٹھ کے مجزے سے باہر محرومی کی بات ہے چاہتے ہیں کہ اس عظیم الشان ثواب کو حاصل کر لیں تو کچھ دیر کے لیے قیام کر لیں مسنون تسبیحات کر لیں نبی پر درود پڑھ لیں قرآن توڑتا پڑھ لیں تو کیا ہوگا الْقفارات میں پہلے نمبر کا عمل ہے اس کا جو ثواب مل جائے گا دوسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو اور آج کا سردیوں سے ہم گزر رہے ہیں ازان کے آواز کان میں پڑتی ہے ایسی تو بیسی نہیں چل رہے پتا لگ جاتا ہے اب شیطان تھپکی دیتا ہے کہ ابھی تو ازان ہوئی ہے عقامت میں بہت دیر باقی ہے اور جب تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو انسان جلدی سے اٹھتا ہے ہے پکا نمازی اب جلدی جلدی وضو کر کے بھاگتا ہے مسجد کی طرف لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ترغیب کیا دی جاری ہے اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو آدمی جلدی اٹھے حاجات ضرورت سے فراغت حاصل کرے اتمنان سے وضو کرے اور اتمنان سے سکینت کے ساتھ مسجد میں جائے تو کیا ہوگا القفارات میں دوسرے نمبر کا عمل کرے گا اور تیسرا کیا ارشاد فرمایا قصرت الخطاہ علی المساجد بہت سے قدم چل کے مسجدوں کی طرف جانا کس لیے نماز باجمات ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں شرعی عزور اپنی جگہ پر بیماری تقلیف اپنی جگہ پر اس کی اجازت ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چاروں نمازیں تو مسجد میں پڑھیں لیکن فجر کی نماز اب کون کپڑے چینج کرے اب نکل کے اتنے دور جائیں گے گھر پہ پڑھ لیتے ہیں بڑی محرومی کی بات ہے اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرمایا فمن فعلہم آش بخیر ومات بخیر سن لو جان لو نوٹ کر لو کہ جو شخص ان عامال کو کن عامال کو الکفارات جو شخص ان عامال کو کرتا رہے گا اس کے لئے خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے فمن فعلہم آش بخیر ومات بخیر جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا کیا مطلب بیمار نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں آئے گی اسے مشکلات سے بچتا رہے گا علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے منکرات سے بچتا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا اور نیکی کی توفیق ملتی رہے گی توفیق تو ساری اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ اللہ یہ ساکتیں تو اللہ کے پاس ہیں اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وَمَاتَ بَخَيْرَ اور موت بھی خیریت پر آئے گی اللہ اکبر اس سے کیا مراد ہے علماء امت نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہوگا مرنا تو سب نے ہے نا کوئی ایسا ہے جو کہہ میں نے نہیں مرنا شاید دل نہ چاہتا ہو لیکن مرنا سب نے جب آدمی موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہوگا اس وقت اس کا رب اس سے راضی ہوگا کلمہ نصیب ہو جائے گا اور دنیا سے جاتے ہو جسے کلمہ نصیب ہو گیا اس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ جنت واجب ہو گئی نسخہ کیا ہے مدینہ والا بتلا رہا ہے کہ یہ تین عامال کرو خیریت سے زندگی گزارو گے اور خیریت سے موت آ جائے گی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ واس حابہ وسلم اللہم صلی علیہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ واس حابہ وسلم محمد موسیقی